اسلام علیکم ان اداس آنکھوں میں خوشی کی چمک بھی آئے گی پریشان کیوں ہو یہ ازبائش بھی گزر جائے گی کچھ لمحوں کی بات ہے یہ گم کی رات بھی کٹ جائے گی نہیں صبح تمہارے لیے خوشی کی خبر لے کر آئے گی کیوں ڈگمگ آگے تمہارے قدم اللہ پر یقین رکھو زندگی خوبصورت بن جائے گی بے شک گناہ کرنے سے دل کالا ہو جاتا ہے اور دل کی سیہائی کی علامت اور پہچان یہ ہے کہ گناہوں سے ہٹ نہیں ہوتی عطاعت کی سعادت نہیں ملتی اور نصیحت اثر نہیں کرتی کوئی نراز ہو تو کتنی بٹھتے کرنی پڑتی ہیں اسے منانے کے لیے اور ایک اللہ پاک کی ذات ہے جو ایک آنسو سے عمر بھر کے گناہ ماف کر کے مان جاتا ہے گم اور دکھ کے اندر اندھیروں کو دور کرنا چاہتے ہیں جو کسی کی تاریخ جندگی میں اجالہ کرتے کسی کے دکھ اور عزیت کا بوجھ ہلکا کرتے آپ کی زندگی آج ہی نور سے منور ہو جائے گی انشاءاللہ ازبائیں اور گموں سے نجات پائیں انسان کو توبہ کرنے میں دیر نہیں لگانی چاہیے انسان کو واپس اللہ کی طرف پلٹنے میں دیر نہیں لگانی چاہیے اے اللہ رحیم تم ہم سے راضی ہو جا اپنی رضا والی زندگی عطا فرما ہمیں ناشکروں میں نہیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما تو بہت رحیم اور کریم ہے آمین جب قرآن کو گورو فکر کے ساتھ ہر دن پڑھا جائے تو گناہوں سے بچنا برائیوں سے دور رہنا اور اچھے عمال میں مصروف رہنا آسان ہو جاتا ہے جب خدا انسان کے نصیب میں کوئی چیز لکھ دیتا ہے تو اس کو ضرور ملتی ہے لیکن وہ چیز انسان کے پس نیدہ وقت میں ملے یہ بات ضروری نہیں اللہ کی مسلیت انسان کی محدود سوچ سے کہیں زیادہ ہے اور اس کا مقدر کردہ وقت تھی کیونکہ جب وہ عطا کرتا ہے تو ہمیں ہر مشکل سے بڑا سیرہ دیتا ہے جب وہ ہمیں کسی شئے سے دور کرتا ہے تو یہ بھی اس کی نعمت کی ایک شکل ہوتی ہے اصل بات بس انسان کے ایمان اور اس پر توقع کی ہے سبر رکھئے وہ ہر تکلیف اور نائنصافی میں آپ کے ساتھ ہے اور جس کے ساتھ اللہ ہو اسے کسی اور کے ساتھ کی ضرورت نہیں رہتی موسیقا موسیقا